اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹیٹ کریوں سے ہیں یہ ریڈ ڈوٹس کا زمانہ ہے اور یہ میرے پاس ایک چائنیز کمپنی نے بھیجی ہے کہ آپ اسے ٹیسٹ کر کے ہمیں بتائیں فرنکلی میں اس کو کسی قسم کی پروموشن نہیں کر رہا میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں کوٹل انباعث قسم کا ریو کروں گا اور میں اسے یوز کروں گا میں استعمال کروں گا انسٹال کروں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ یہ کیا میں نے اس کو کس طریقے سے پایا بہت زیادہ میرا ایکسپیرینس فرنکلی ہے نہیں ریڈ ڈوٹس میں بھی کچھ عرصہ ہوئی ہے پہنچے ماہ پہلے کہ میں نے ایک کلاک پہ انسٹال کیا اور اس طریقے سے ٹرائے کیا پھر ایک اسی کمپنی کی ایک چینیز کمپنی ہے وہ بناتی ہے تو انہوں نے ایک بنائی تھی جو میں نے کلاک پہ لگائی اور اس کا میں نے پہلے ریو کیا ابھی یہ انہوں نے ایک بنائی ہے جو کاربائن یا ایر 15 یا مختلف چیزوں کے لیے اور ملٹیپل اس میں ریٹیکل سسٹم ہے مختلف قسم کے ڈوٹس میں ہیں تو اس کو میں نے کہا کہ یہ ٹرائے ضرور کرنا چاہیی ہے کوئیسن پہلے میں رینج پہ گیا اور اس کو میں نے لگا کے انسٹال کرنے کے بعد پی ایر 4 کے اوپر ٹوانی فائی میٹر دسٹنس پہ ٹرائے کیا اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک تو زیرو کرنے میں ہمیں کوئی فیفٹین راؤنڈ لگے اور کچھ اچھی چیزیں اس میں یہ تھی کہ مجھے کلکس بقیادہ سنائی دے رہی تھی جب میں اس کو ایڈیاس کر رہا تھا وینڈیج اور الیویشن کے لیے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہائی اینڈ پاولوسن اس طرح کی جتنی بھی سائٹس ہوتی ہیں مایکرو ریفلیکس ان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سانو نے سولر بھی لگایا ہے تو حیرانگی کی بات کی ہوئی کہ جب تک ہم نے بیٹری نہیں ڈالی اور اس کو دوب میں بکڑا تو وہ سولر کی مدد سے چل بھی رہا تھا جو کہ ایک بڑی اچھی خوشائنسی بات ہے اور سال بھی ڈال جاتا ہے اور ساری چیزیں ہیں بیرل ڈیٹیلز میں اس میں کور کروں گا تو اچھی پرفارمنس رہی اور تقریبا ہم نے کوئی میرے خیال میں پچاس آٹھ راؤنڈ پائر کی ہیں بہت بڑا نمبر تو نہیں ہے لیکن اس میں اس نے اپنا زیرو ہول کیا کنکلوزیف بھی یعنی کہ آج آ سکتا ہے کہ اس کو بہت زبردست سائٹ ہے اس طریقے سے ہے لیکن میرے خیال میں اگر آپ ویلیو فل منی میں دیکھیں تو نوڑا بیٹیل تو دیکھتے ہیں اور اس کا ایک چھوڑا سا رویو بھی میں کرتا ہوں پھر اس کے سبب کی رینج اپور بھی میں شیئر کروں گا کہ اس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے تینکیو اچھا بھئی ہم بات کر رہے تھے یہ سواپ ڈیر اچھا سواپ جو کہتا ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں یہ جو نہیں ہوتا دلدل ٹائپ جگہ وہ اور ڈیر تو آپ کو پتا ہے ڈیر جو ہوتا ہے ڈیر کیا ہوتا ہے ڈیر ہوتا ہے اچھا تو یہ سواپ ڈیر آپکس کی ہے made in china اور اس کے پر کیا لکھا ہے سواپ ڈیر HDF511A پاکیج کانٹنٹ 2MO & 35MO سائز دو قسم کی ریٹیکلز ہیں پکٹنی ماؤٹ ہیں جسمنٹ سپانر ہیں کلیننگ کلوت ہیں CR2032 بیٹری اور مانویل اس کے اندر تو ملٹیپل ریٹیکل سسٹم تو یہ کہہ ہے کہ ملٹیپل ریٹیکل سسٹم allow you to determine the type of aiming point you want when you want to use it the large circle can help you obtain a sight picture faster allows for a hold-over reference and helps to guide you to to the 2AMY dot بالکل سہی ہے and large ring can be deactivated leaving اچھا so ریٹیکل آپ کو جیسے پتہ ہی ہے fast moving یا quick acquisition کیلئے basically مقصد سارا سائٹس کا یہ ہی ہے لیکن جو 35MOA جو لارجر ہے وہ آپ کو مدد دیتے ہیں اور پھر 2 MOA جو ڈاٹ ہے وہ آپ exactly pin point کر کے اس کو use کر سکتے ہیں anyway آپ ان دونوں تینوں ریٹیکلز میں سے کوئی بھی use کر سکتے ہیں simple 35MOA 35MOA سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے اندر دیئے ہیں دبا ایسا ہے اور اس میں ایک manual آیا ہے surprisingly یہ manual اچھا لکھا ہے بہت برا نہیں ہے اس میں لٹیل ہیں چیزیں میں نے جو پڑی اور شماس شماس کلوت جو اس کو صفائی کرنے کے لئے آہ ایلن کی ایلن کی ایلن کی ایلن کی ریزن یہ ہے مضبوط ہونے چاہیے یہ کوئی aluminium ہے اور جناب یہ آپ کا obviously اس کو zero شروع کرنے کے لئے جو نہیں ہوتا تھوڑا سا سکرو ڈرائیو ٹائپ ہے تو یہ چیز ہے اور یہ یہ ساری سوام ڈیر کے اپٹک ہے اور اس میں جناب تین قسم کے انہوں نے جو بتائے ہیں اچھا ایک تو میں پہلے بتا دوں کہ یہاں پہ یہ پلاس اور ماینس مینس کے آپ برائٹنس پلاس اور ماینس کر سکتے ہیں یہ ایک چھاں پہ چھوٹا سوڈا انہوں نے سولر کا جو بھی لگایا ہے جس کی وجہ سے یہ جب بجلی بجلی جب اس میں بیٹری نہیں ہوتی تو اس کو آپ اور یہ سوام ڈیر اس کا لکھا ہے اچھا یہ مجھے اچھی چیز بھی اس کی لگی کہ کیونکہ میں نے پہ 4 پہ خلاو ٹائپ ماؤنٹ لگایا ہے تو اس کے لئے لگانے کے لئے یہ کوئی کیا کہتے ہیں کوئی ڈیٹیج سسٹم ٹائپ اس نے دیا ہے جو کو مجھے پسند آئے اس طریقے سے آپ اس کو یہاں سے ٹائٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹائٹ کر لیتے ہیں تو بلکہ آجاتے ہیں اور بڑا سلتکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں کلکس آپ کو سنائی دیتی ہیں کہ میں ٹائپ کرلوں سے تھوڑی سی بلکل جی میں زیرو کو ڈسٹرم نہیں کرنا چاہ رہا تین قسم کے ریٹیکل ہیں ابھی سیمپل ڈاٹ پہ آیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ نظر آتا ہے یا نہیں اور اس کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے پکڑ کے دونوں کو ایک ساتھ دباتے ہیں میں اس کو دبانا میرے دیا کو بہت اچھا آسان نہیں ہے لیکن جب دبا دیتے ہیں تو آپ کو ریٹیکل چینج ہو جاتا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ ریٹیکل چینج ہو جاتا ہے اور پھر اگلی دفع پھر دونوں کو ایک ساتھ دبائیں تو ریٹیکل جو ہے اس کے اندر وہ ڈاٹ پی آ رہی ہے اینیوی تو آپ کی مرضی آپ اس طرح کی چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہ تارگٹ کے ساتھ ہے اور اب یہ سیمپل دیکھیں ڈاٹ آگے ڈاٹ آگے یہ چھوٹی سی چیز تھی میں نے کہا اس کا ریویو شیئر کر لیں مجھے نہیں معلوم اس کی پرائس کیا اور اس کی مجھے تو کمپنی نے فری میں بھیجا ہے کہ استعمال کریں اور اپنا شوق پورا کریں میں شوق پورا کر رہا ہوں اور لیکن جب کسی ہوتا آتی ہے پاکستان میں اور اگر اس کی پرائس کمیٹیٹیو ہے ہائی اینڈ پروڈک سے تو تو ای ٹھنک ویلیو فرمانی میں بری چیز نہیں ہوگی اور چلتے ہیں اس کے بعد ڈس ڈس دیکھتے ہیں کس میں کیسا پرپورم کیا ہے تینکیو کش رہی ہے اللہ آفیس لیو پرنچ پر پہنچے اور اس کے بعد ریڈ ڈاٹ انسٹال کرنے کے بعد تھوڑی سی فوروگرافی کی اور فوروگرافی کرنے کے بعد ہم نے ڈاٹ کو زیرو کیا اور تقریباً دس پنر اراؤنڈ لگے اس کے بعد ہم نے کہا بھی دکھاتے ہیں آپ تو کیس کی پرفارمنس کیسی رہی ہے پرنچ 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 پ میرے